بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں گے اور اپنے ایکسام کی تھیاری بہت اچھے تریقے سے کر رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں سپیشلی بنا رہی ہوں نائنگ کلاس کی ترجمہ تلقران کے اوپر اور نائنگ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے اور ان کو ایک ایسا پیپر آپ کے سامنے جو میں دکھاؤں گی جس میں ساری مسٹیکس جو ہیں وہ مینشن کی ہوں گی میں نے ایک پیپر کمپلیٹ پیپر جو میں نے آپ لوگا کٹیکٹ روایا تھا ہاف بک ٹیسٹ وہی ہاف بک ٹیسٹ کا سلوشن ہے ایک سٹوڈنٹ نے اس کو سولف کیا ہوئے اور اسی کا جو آپ کا سیمپل ہے وہ آپ کو دکھاؤں گے کہ کہاں کہاں پہ اس سٹوڈنٹ کی جو ہے وہ مارکس ڈیڈکٹ ہوئے ہیں کن کن چیزوں کی لیکنگ کی وجہ سے مارکس کرتے ہیں کیا پریزنٹیشن پرابلمز تھے کون سی مسٹیکس تھے جس کے وجہ سے مارکس کا ڈیڈکشن کا جو ہے وہ بائیس بنا ہے تو تجمیت القرآن کیونکہ ہمارے پاس پتا ہے کہ اس سی سیشن میں جو ہے وہ نیولی لانچڈ بک ہے تو اس کا پیپر اٹمٹیشن کا طریقہ اس کو سولف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ابھی تک ہمیں آرے پاس نہیں ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیپر شیئر کرنے لگی ہوں اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے پیپر اٹمٹ کریں گے اور اس سٹوڈنٹ میں آخر کون سی مسٹیکس کیمی تھی جن کے وجہ سے اس کے مارکس جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر مسٹیکس تھی کون کون سی مسٹیکس جو اس سٹوڈنٹ نے کیا ہے وہ آپ لوگ نہیں کریں گے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے مارکس کی انا اٹھ کر سکتے چلے شیئر کرتے ہیں پیپر کو اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مسٹیکس آپ نے آوریڈ کرنے تو اس سٹوڈنٹ کے جنسی کی اس میں مارکس ہے وہ تھے ٹوٹل نائن اور ٹوٹل اس کے جو پیپر میں مارکس ہے وہ ہمارے پاس ہے فورٹی ون پائنٹ ٹو فائف تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نائن مارکس کی لیکنگ آئی ہے وہ کہاں ہی ہے سب سے پہلے اس سٹوڈنٹ نے بہت اچھا تھی کیسے لکھا ہوا ہے انشائیہ ترز حصہ دوم مختصر جوابات سوال نمبر دو صرف ایک پرابلم اس کے یہاں پہ مین میں یہ تھی کہ سوال نمبر دو پہلے آنا تھا اور مختصر جوابات بات میں آنے تھی کیونکہ آگے پہ صرف ایک ہی پورشن ہے تو یہ آپ لوگوں نے مسٹیک جو ہے وہ آوائیڈ کرنی ہے تجمہ تلکرات کی ایکزام کو اٹمٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال نمبر دو اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے مختصر جوابات پھر اسٹوڈنٹ نے نمبر ون بہت اچھا طریقے سے لکھا اور پھر ہیڈنگ دیا ہے سب سے پہلا سوال جو انہوں نے اٹمٹ کیا ہے ہجرت حیبشا کا سبب اس کے بعد انہوں نے اس کوسٹن کو اٹمٹ کیا ہے انہوں نے اس کو پاس جتنی ریٹیل تھی انہوں نے ساری منچن کیا ہے اور اس میں مارکس دیئے گئے ہیں 2 out of 1.5 اب جو 0.5 ڈیڈکٹ ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ڈیڈکٹ ہوئے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے یہ مینشن ہی نہیں کیا کہ مسلمانوں پر جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہیڈشا کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی لیکن مسلمانوں کے ساتھ مین جو اس کا مقصد جو مظالم تھے وہ صحابہ کرام تھے تو یہ چیز انہوں نے مینشن ہی نہیں کی جس وجہ سے اس پر 0.5 جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر مینشن نہیں کی گئی کہ یہ ہیڈشا کی طرف سب سے پہلی ہجرت تھی اس وجہ سے جو ہے وہ 0.5 اس کوسٹن میں ان کا ڈیڈکٹ ہو گیا تو پہلے پیج میں سے آپ کو میں نے مسٹیکس بتائی کہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کرتے ہوئے سب سے پہلے ان چاہیے طرز لکھنا ہے اس کے بعد حصہ دوام سوال نمبر دو اور پھر آپ لکھیں گے موقت سے جوابات اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے آپ وہ اٹیمٹ کریں گے اور آپ نے اس کے اندر اس طرح کی گلتیوں سے آوائیڈ کرنا ہے اور مین چیز اس میں کہ آپ نے یہ والی کٹنگ اس میں آوائیڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے کارٹ کارٹ کے نہیں لکھنا یہ والی چیز میں بہت بڑا امپریشن دیتی ہے اور آپ لوگوں کے مارکس کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی ہی ہوتا ہے کہ بچوں نے بہت زیادہ کٹنگ کے پاس لکھاؤ دے ارموور بلکل آپ نے یوز نہیں کرنا اور اس طرح کی کٹنگ بھی آپ لوگوں نے بہت کم کوشش کرنی کریں فرنٹ پیچ پہ تو کوشش کریں کہ بلکل آپ کے پاس اس طرح کا کوئی کٹنگ والا آپ نے کسی اگزائمنر کو مارچن نہیں دینا آگے چلتے ہیں اور دیکھیں آگے بھی انہوں نے شورٹ کوسٹن سے ٹیمٹ کیا ہے دوسرا کوسٹن ہوں نے ٹیمٹ کیا ہے سورہ تاہہ کا خلاصہ اس میں ان کے ٹو مارکس ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو آپ نے وائٹ کرنی ہے کہ ایروز ڈال کے آپ لوگوں نے اوپر جو پوائنٹ سکپ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ کوشش کریں کہ نہ لکھیں سوال وہ اٹیمٹ کریں جس میں آپ کو چانسیز ہی نہ ہو کہ آپ کو کچھ چیز بھول جائے گی تو اس میں ان کے مارکس پورے ہیں لیکن مستیک کیا ہے ان کی کہ انہوں نے ایرو ڈال کے اوپر لکھا ہے تو ہم نے ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ایکزائمنر کو دینا جو کہ آپ کی مارکس کٹنگ کا باعث بنے تھرڈ انہوں نے کوسٹن جو ہے وہ اٹیمٹ کیا تھا الکاباد کا جو ہمارا لکب والا سوال تھا انہوں نے یہاں پہ لکاب لیتی ہے لکاب کوئی ورڈ نہیں ہوتا الکاباد ہوتا ہے یہاں پھر لکب ہوتا ہے مارکس ان کے ٹو پورے ہیں لیکن یہاں پہ پریزنٹیشن میں جو انہوں نے ہیڈنگ میں غلطی کیا ہے ان کی وہ نومینٹ کی گئی ہے نیکسٹ انہوں نے جو کوسٹن اٹیمٹ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس رحمان کے بندوں کی صفات جو ہمارے پاس کوسٹن نمبر فائیو تھا اب یہاں اس کوسٹن میں ان کے ون مارکس ہیں اور ون مارکس کس وجہ سے آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ زمین پر آج ہی کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو ان کی کٹنگ کا باعث بننا انہوں نے بہت زیادہ کٹنگ کیوئی تھی یہ چیز اس چیز کے وجہ سے بھی مارکس کٹ ہوئے پھر انہوں نے یہ چیز لکھی ہی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور راتوں کو اللہ کی عبادت سے عباد رکھتے تھے اتدال کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میانہ روی پر ہوتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ان کا اس قویسٹن میں جو ہے وہ مارکس کٹ آؤٹ ہوئے اس کے بعد املاک کی گلتیاں ہیں کچھ آگے جس وجہ سے پورا ایک نمبر جب وہ اس قویسٹن میں ان کا کٹ گیا ہے نیکسٹ انہوں نے قویسٹن نمبر ایٹ کو اٹیمپ کیا ہے جو ہے مارپاس حضرت موسا کی زنگی کے مراحل اس میں 1.25 مارکس دیے گئے ہیں آؤٹ آف 2 اب اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلی ریزن کہ انہوں نے کٹنگ کی ہوئی ہے کٹنگ کے وجہ سے جو ہے وہ مارکس کٹ ہوئے پھر انہوں نے یہ پوائنٹ پورا ہی نہیں کیا پھر انہوں نے لکھ دیا سمپلی پیدایش سے حجرت مدین تک حجرت مدین تک یا مدین کی طرف حجرت فرمانتا ہے اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ان کے مارکس کٹنے ہیں پھر سہرائے سینہ حجرت کے بعد سے وہ سال تک تو حجرت کا ورڈی نہیں لکھا کہ ایکسیمنر کو خود تو نہیں پتا چلے گا کہ حجرت کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ جو مین چیزیں یہ آپ نے لازمی مینچن کرنی ہے اس وجہ سے یہاں پہ مارکس ان کے کٹے ہیں لیکن اگر یہ چیزیں مینچن ہوگی تو آپ کو 2 آؤٹ آف 2 مارکس بھی ملیں گے تو یہ سٹوڈنٹس غلطیا تھیں یہ شورٹ کسٹنس میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ لوگوں نے ٹوٹلی یہ آوائٹ کرنی ہے اور اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کو اٹیمٹ کیا تو آپ لوگ اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارکس بھی کر سکتنے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سی غلطیاں کیوئی ہیں اگلا سوال تھا ہمارے پاس الفاظ کے معنی کا انہوں نے لکھا سوال نمبر دین الفاظ کے معنی اس میں کوئی قباہات نہیں ہے کہ آپ یہاں سے شروع کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس شیٹس اینف ہوتی ہیں اس پیورٹ اٹیمٹ کرنے کے لئے 50 مارکس کا پیورٹ اٹیمٹ کرنے کے لئے جو بور میں شیٹس نہیں جاتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں آپ لوگ کوشش کیجئے کہ یہ پورا خوشن نیکس پیورٹ پر لے جائیں تاکہ آپ کا ایک اچھا پریزنٹیشن پیورٹ جو ہے وہ بند سکے یہاں بھی لکھ دیتے ہیں کوئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتری یہی ہوگی کہ آپ لوگ آگے چلے جائیں انہیں نے ہیڈنگ دیا الفاظ کے معنی الفاظ معنی انہیں لائن لگا دی اور جو اٹیمٹ کیا سب سے پہلے اس کا بلکل ٹھیک تھا ان کا وان مارکس ملا ہوا ہے آگے کی رکھتیاں آپ کو میں دکھاتی ہوں انہیں نے اٹیمٹ کیا لیکن میننگ کو جو ہے وہ غلط کر دی لیکن ایکسٹرا انہیں نے اٹیمٹ کیا ہوا تھا تو ایکسٹرا میننگ جو ہے وہ ان کا کاؤنٹ کیا گیا تو 5 آٹ اوف جو ہے اس میں 4 مارکس دیے گئے ہیں نیکسٹ جو ہمارا کوسٹن تھا وہ تھا سوال نمبر 4 با مہاورہ ترجمہ بہت اچھا اور خوبصورت انداز انہوں نے اٹیمٹ کیا ہوا ہیڈنگ دیوئی ہے اس کے بعد پہلا ہے ترجمہ جو اٹیمٹ کیا پہلا ہے ترجمہ میں 0.5 کٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ پیپر جب چیک کیا گیا اور جب ترجمہ کو میچ کیا گیا تو جو بک کا ترجمہ تھا اس کے الفاظ میں اور اس کے الفاظ میں جو تھا وہ مائنر سا ڈیفرنس تھا اسی وجہ سے 0.5 جو ہے وہ اس ترجمہ سے کٹ ہو گیا پھر انہوں نے جو ہے وہاں میں اٹیمٹ کیا تیسری آیت کا ترجمہ انہوں نے اٹیمٹ کیا جو ہمارا کوسٹن پیپر میں تھا اس میں بھی یہی کہ انہوں نے املا کی غلطی کے یہی جو ہے وہ ہم اس طرح سے لکھیں گے انہوں نے لکھنے میں جو اس ٹوڈن نے یہ اٹیمٹ کیا یہاں پہ ملتی کر دی اور اس کا نیمبر جو ہے وہ کٹ گیا پھر اسی طرح یہاں پہ بھی ترجمہ کی ورڈنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آیا جس میں لوگ شک کرتے ہیں یہی ورڈ آنا تھا جس پر انہوں نے لکھ دیا تو ترجمہ میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے الفاظ اسطمان نہیں کر سکتے 0.5 یہاں سے بھی کاؤٹ آؤٹ ہو گیا سب سے اچھی بات اس پیپر میں مجھے یہ لگی کہ انہوں نے پانچوں آیات کا ترجمہ اٹیمپ کیا ہوا تھا جس کے وجہ سے جو آیات ان کی غلط ہوئی اس کے علاوہ جو ایکسٹ آؤنہ نے کیا ہوا تھا اس کے مارکس بھی کاؤنٹ آؤٹ ہو گئے تو چوتھی آیت کا ترجمہ لکھا جو کہ مکمل صفر نمبر ہے اس میں کیونکہ اس میں بلکل ہی غلط ترجمہ لکھا ہوا تھا اس میں ترجمہ آنا تھا بے شک تو ہمیں خواب دیکھنے خوب دیکھنے والا ہے اور ترجمہ لکھا گیا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو عبدی زنگی نہیں دی تو یہ غلط ہو گیا جس میں اس کو بلکل زیرو مارکس ملے کوشش کیجئے ہمیشہ وہی اٹیمپ کرنے پہلے تین جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہوں جس میں آپ لوگ کو شیورٹی ہو گیا آپ لوگ 5 یا پھر 4.5 مارکس لے سکتے ہیں پھر دوسری آیت کا ترجمہ اٹیمپ کیا جو بلکل ٹھیک تھا لیکن انہوں نے ایکسٹر کے طور پر کیا ہوا حالانکہ یہ اوپر کر لیتے تو پہلے طرح کیونکہ یہ بورڈ کا ایکزام نہیں ہے ایکسٹر چیک ہوا ہوا ہے لیکن بورڈ میں کچھ ایکزامینرز ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹر کو سب سے پہلے کٹ کر دیتے ہیں تو کوشش کیجئے ہمیشہ سب سے پہلے وہ کیجئے جو آپ کو بہت اچھے تریقے سے آتا ہے پانچ پہ پانچ نمبر اس لیے ملیں گے کیونکہ انہوں نے بلکل ہرف پہ ہرف ترجمہ جو بک میں تھا وہی یہاں پہ لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے 5 آٹ آف 5 مارکس دیئے گئے ہیں لازٹ انہوں نے ٹیم کیا ہے جی فائفت قویسٹن کو اور فیفت میں آیت کا تو ترجمہ ہے وہ انہوں نے غلط لکھا ہوا جس کی وجہ سے آدھا آیت کا ترجمہ ٹھیک تھا اس کا ایک نمبر دے دیا گیا ہے اور باقی آیت کا ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے پورا ایک نمبر جو ہے وہ کارٹ لیا گیا ہے ایکسٹر کو شامل کرتے ہوئے یہاں پہ پندرہ میں سے چودہ نمبر دے گئے لیکن اگر کوئی بورڈ کا ایکزامینر ہو اور وہ ایکسٹر کو کنسیڈر نہیں کرے گا تو اس میں صرف اور صرف آپ کو نو نمبر ملتے اگر ایکسٹر آکاونٹ نہ ہوتے تو یہ چیز آپ لوگوں نے بہت دھیان سے رکھنی ہے کہ ایکرائیڈمی کے آٹیوشن سینٹرز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ایکسٹر چیک آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن بورڈ میں بہت سارے ایکزامینرز جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹر چیک نہیں کرتے تو آپ نے ہمیشہ پہلے تین وہی کرنے ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کو کم آتے ہیں وہ آپ نے بعد میں اٹیمٹ کرنے ہیں آگے چل دیں آگے آپ نے اگر ٹیمٹ کیا ہوئے کیونکہ یہاں پہ جگہ سپیس کھالی ہے ایک اچھی چیز انہوں نے یہاں پہ لکھی آگے صفحہ کریں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لکھیں پیس ٹرن آور یعنی کے پی ٹیو اور آگے کا آپ نے ایرو لگا دینا ہے تو اس طرح کی چیزوں سے اوائیڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ چیز لکھنا ہے آپ کے فائدہ مند اس لیے ہے کیونکہ ان ایکسامینرز کو پتا ہو کہ پیپر یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ آگے کنٹینیو ہے اگلا تھا ہمارے پاس سوال نمبر پانچ جس میں نوٹ مفاصل نوٹ لکھنا تھا انہیں بہت خوبصورت انداز میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے سوال نمبر پانچ نوٹ تحریر کریں اور سب سے پہلا انہوں نے ایٹمٹ کیا ہے سورہ تہا کا تمام ہیڈنگ کے ساتھ کیا ہوئے تعریف لکھا ہوا آیات منچن کی ہیں تعریف مینچن کیا کچھ غلطی ہیں یہاں پہ بھی ہے انہوں نے یعنی کہ سنٹینس کا سٹیکچر پڑھا نہیں کیا گیا جس سٹوڈنگ نے ایٹمٹ کیا جس کے وقت سے مارکس کی کٹنگ ہوئی بھی ہے پھر ہیڈنگ دی گئی ہے فصیلت کی اور تمام فصیلت کو لکھا ہے سب سے بڑی غلطی جو اس پیپر میں تھی کہ قبول اسلام حضرت عمر فروق کا تھا انہوں نے ہیڈنگ ہی سٹوڈنگ نے غلط دے دی حضرت عثمان لکھ دیا جبکہ اس میں کیا آنا تھا حضرت عمر فروق تو اس طرح کی لنڈر مسٹیک سے آپ لوگوں نے اوائٹ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی چیز کنفرم ہی نہیں ہے تو یہاں تو اس کی ہیڈنگ چینج کر دیں یہاں ایسی ہیڈنگ بنائے جس سے میں آپ کو مارکس کٹنگ کا کوئی چانس باقی نہ رہے تو یہاں پہ بہت فرق ہے حضرت عثمان اور حضرت عمر فروق دونوں خلیفہ تھے لیکن ہمارے پاس قبول اسلام کس کا آنا تھا حضرت عمر فروق کا یہاں پہ بھی غلطی کی اور یہاں پہ بھی غلطی کی لیکن یہ ہیڈنگ ہونے کی وجہ سے پرومیننٹ ہو گیا اور یہاں پہ مارکس کٹ گیا اور یہاں پہ کافی کچھ جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے اس کے انڈر وہ یہاں پہ مسنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ان کے کٹنگ ہوئی ہے پھر خلاسہ سورے تہا کا لکھا ہے بہت اچھے انداز میں بلکل درست لکھا ہوا ہے اس کے نمبر دیئے گئے ہیں پھر مزامین کی ہیڈنگ دیئے ہیں یہ والی ہیڈنگ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ لوگ میڈ میں لکھیں کیونکہ یہ میر ہیڈنگ ہے باقی سب ہیڈنگ سامار پاس جو ہوتی وہ پہ آتی ہیں تو یہ ڈیفرنشیئیٹ ہونا چاہیے یہ میر ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ ہے بہت خوبصورہ طریقہ میں اسی طرح آپ لوگ بھی ہیڈنگ پھیکے مفاصل نورٹ اٹیمٹ کیجئے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا صرف یہاں سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں مارکس ان کے کچھ پوائنٹ یہاں سے مس کر دیئے گئے ہیں پھر لازٹ میں انہوں نے سورہ تہا کے آخری حصے کا بتایا ہے یہاں سے بھی کچھ گلتیاں تھی جو میں نے نیچے منشن کیا کچھ پوائنٹ میس آؤٹ کیا لیکن جو لکھا ہوا وہ بلکل درست لکھا ہوا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لاسٹ پر علمی اور عمدی نکات جو ہیں وہ انہوں نے منشن کیے ہیں صرف پانچ نکات منشن کیے ہیں جس میں سے آخری جو نکتہ تھا وہ غلط تھا لیکن میری سجیسے نمیشہ کیا ہی ہوگی کہ آپ کے بک میں سات سے آٹھ پوائنٹ دیئے ہوتے ہیں کوشش کیجئے کہ تمام لکھئے اور لیکن اگر آپ چار سے پانچ پر لکھ لیتے ہوتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہے تو یہ کافی ہے آپ کو مارکس ملیں گے لیکن غلط لکھنے سے آوائیڈ کریں اگر چار بہترین طریقے سے آتے ہیں چار لکھنے پانچ لکھنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں پانچ سوا لکھا گیا لیکن وہ مکمل غلط ہے صورت اہا میں کوئی بھی حلال طریقے سے رزق کمانے کے بارے میں کوئی نکتہ جو بیان نہیں کیا گیا آگے انہوں نے جو دعائیں لکھیں ہوئی ہیں یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کے پاس گین کرنے کا مارکس اور ایکسیسیف پوائنٹ آپ کے پاس کہ آپ دعاوں کو منشن کریں رب زندہ علمہ ہم نے صورت اہا میں دعا پڑی تھی وہ بھی یہاں پہ منشن کی ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے اور لاز پہ حدیث نبی بھی منشن کی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لاز میں لکھیں گے اس میں یہ غلطی ہوئی کہ یہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ املا کی غلطی کی وجہ سے اور کچھ پوائنٹس کو مس آؤٹ کر دیا حدیث مبارکہ حدیث سے مبارکہ ہم لوگوں نے بالکل ایکزیکٹ کوٹ آؤٹ کر دی ہوتی ہے ایکزیکٹ کوٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مارکس یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں لاز پہ حاصل اکلام میں نے ہمیشہ سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ لاز میں لکھیں اور بہت خوبصورت انداز میں اینڈنگ لائن لگائی ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے پیپر کو اٹیمٹ کیا گیا لیکن نمبر یہاں پہ سکس پوائنٹ فائیو دیے گئے ہیں کیونکہ املا کی غلطی تھی اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو اور جو ہے وہ غلط کیا گیا تو سختی کے ساتھ چیکنگ کرتے ہوئے یہاں پہ سکس پوائنٹ فائیو مارکس دیے گئے ہیں لیکن اگر آپ اتنا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں آپ کی کوئی املا کی غلطی نہیں ہوتی تو آپ کو انشاءاللہ دس پہ دس بھی مل جائیں گے سٹوڈنٹ یہ تھا ایک ترجمہ تلقران کا سیمپل پیپر جو کہ ایک سٹوڈنٹ نے اٹمٹ کیا اور اس کی غلطیاں میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کی تھا کہ مزید کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اسے ہیں گلتیاں نہ کرے اور پوڑا پیپر چیک کرنے کے بعد جو مارکس آئے وہ ہے 41.25 بہت اچھے مارکس ہیں بڑے مارکس نہیں ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنی کہ ہمارے 48 سے 49 مارکس آسکیں تو آپ لوگ اپنا پیپر جو ہے وہ اس پیپر کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ایسی گلتیاں ہیں تو نہیں اور اگر ہیں تو اس ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے 10 سے 12 ریز باقی ہیں ان کو ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس لے سکیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے آگے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے